ہیلو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا اسرائیل اور حماس کا جو کانفلکٹ ہے وہ کس موڈ پہ پہنچا ہے تو آپ اپ ڈیٹس ریسنٹ اپ ڈیٹس لینے کے لیے ایم کے انیلسز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ریسنٹ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ پہنچتے رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا اتنا بڑا میس جو پلان ہے اتنا میسیف جو ایک پلان ہے وہ حماس نے کیا ہے تو وہ اکیلی تو کر نہیں سکتی کیونکہ وہ ایک آرگنائزیشن ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تو کوئی ایسا کنٹری ہے کوئی ایسا اس کا اتحادی ہے جو اس کو فنڈنگ پروائیڈ کر رہا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ایجیپٹ ایجیپٹ کے ساتھ ٹریڈنگ اور اس کو پراپر ایک پراپر سپورٹ دیئے ہوئے تو اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ ٹریڈ ہے نمبر ٹو پہ ہے ایران جو کہ ایران اس کا بہت سارے کنٹریز اور بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایران ہے وہ اس کی بیک سپورٹ پہ کمپلیٹلی طور پہ انوالو ہے تیسرے نمبر پہ ہے قطر اور قطر نے باقاعدہ اس کو جو انرجی اور پاور پلانٹ سپلائی ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں نیکسٹ ویڈیو میں اسی ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا تو اس کے بعد جو نمبر ٹری قطر تھا تو نمبر فور پہ ٹرکی ہے اور بلینز اور بلینز آف دیڈالرز آر گیونگ ٹو دیم تو یہ ان سب کی سپورٹ کی بیس کے اوپر اتنا بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے فائیو تھاؤزنڈ جو کہ ہماس نے کہا ہے کہ ہم نے فائیو تھاؤزنڈ راکٹس لانچ کی ہیں جبکہ اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جسٹ ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ جو راکٹس ہیں وہ انہوں نے لانچ کی ہیں چاہے نمبر جتنا بھی ہے اس سے میٹر نہیں کرتا ایکچول میں یہ ایک بہت بڑا میسیو اور ایک بہت بڑا جائیگنٹک پلین جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کا نقصان بہت زیادہ سویلینز بچوں لوگوں کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے نیکسٹ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کرنٹ ڈیمیج کی کہ کرنٹ ڈیمیج کتنا ہو چکا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے ٹونٹی ایٹھ ینگسٹرز اندر ری میوزک فیسٹیول کے اندر اور بہت سارے کفار ازا کے اندر بہت سارے چلڈرن کو بھی اس کا نقصان اٹھا رہا ہے تو یہ سی بی سی نیوز کے ذریعے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں تو یہ ان کی کرنٹ ریپورٹس آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں نیکسٹ ہے جو ہماس ملٹری چیف نے بولا ہے آپریشن نیم ایز ال اکسہ فلڈ یہ جو ال اکسہ فلڈ ہے اس کو فرسٹ کال فرم ملٹری چیف آف ہماس جس کا نام ہے محمد دائف تو اس کو ری یوٹرز نے کیا بولا ہے فارمر ہماس چیف کال فر پروٹسٹ اور نیبرز ٹو جوائن دہ وار اگنسٹ اسرائیل تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے ملکوں کو بہت سارے ان کے جو اتحادی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو بہت سارے پروٹسٹ کرنے چاہیے بہت سادہ ریلیز نکالنی چاہیے تاکہ یہ ایک طرح سے ہماس کی اس جنگ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور جو سب سے ریسنٹ ڈیمیج ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہاں پہ ریسنٹ ڈیمیج ہے اٹیک آن دا اسرائیل بائی حماس ملیٹنٹس وہ آر نون ٹو بی کلڈ ایٹ لیسٹ ٹویل ہنڈرڈ اور مور دن کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تھرٹین ہنڈرڈ کے اندر یہ فگر اب جا چکا ہے پہلے یہ ٹویل ہنڈرڈ تھا اب آپ کو ریسنٹ ریپورٹ دے رہا ہوں حماس ہولڈنگ مور دن ہنڈرڈ ہوسٹیجز ان دا گازہ جو کہ سیز ہو گئے تھے جب ریڈز کی تھی اسرائیل کے اوپر حماس کے ملیٹنٹس نے مور دن فورٹری ہنڈرڈ آر کیلڈ ان دا گازہ سنس اسرائیل لانچ دا ریٹیلیٹری ائر سٹرائکس تو یہ الجزیرہ کی ریپورٹ ہے اور یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا میسیکر جو یہاں پہ ہوا ہے تو جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پاور سپلائی آف دا گازہ کی جو کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ساری بلکل کٹ آف کر دی ہم نے اور ہم اس کو کوئی پاور سپلائی نہیں دے رہے کوئی فوڈ نہیں ہے کوئی انرجی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو جو پاور پلانٹ ورکنگ تھا وہ بھی آؤٹ آف فیول ہو چکا ہے یہ گازہ کے لوگوں نے بولا ہے الجزیرہ نے کیا بولا ہے why is گازہ آؤٹ آف فیول and what now اب ان کو کیا کرنا چاہیے اسرائیل نے تو چاہے بند کر دی ہے لیکن یہ کتر نے اس کو دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کتر سٹانس the times of the israel جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے کتر اناؤنسز ڈراسٹک کٹ ان فنننگ فار دا گازن فیول ریپورٹ تو پہلے یہ 3 ملین ڈالر پر ویک کہہ رہے تھے لیکن اب انہوں نے 1.5 ملین کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پاور کٹ ہے اور اس کا ایفیکٹ almost 6 hours گازن پیپلز کی اوپر رہے گا کہ 6 hours اگر 24 hours ہیں تو ان میں سے 6 hours یہ کٹ ڈاؤن رہے گا تو یہ جو کتر سپلائے کر رہا تھا وہ اس نے بھی reduce کر دی ہے پاور سپلائے تو اب دیکھتے ہیں کہ گازہ اور اسرائیل کا next یہ جو وار ہے یہ کس stage میں جاتی ہے اور کیا اس میں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر blocks بنتے ہیں تو یہ world war 3 ہو سکتی ہے جس میں ایک eastern اور middle east اور ایک western block ہو سکتا ہے thank you very much